موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ربی النور یعنی ماہ ربی الاول کا مہینہ ہے اور یقینا ہم سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں ہیں اور یقینا یہ پر نور مہینہ ہے اس کی مبارک بات ایک بات پھر ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور ہمارا درمیان آج حجت الاسلام والمسلمین آغاہ سید احسان حیدر صاحب جوادی تشریف فرما ہے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں آغاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ اس مہینے میں قطب کائنات سرکار ختمی مرتبت اور آپ کے ساتھ چھٹے امام امام جعفر صادق یعنی صادقین علیہم السلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ دونوں صادق حضرات وہ ہیں جن کے نام پر سارے عالم انسانیت کے لیے جمع ہونے اور متحد ہونے کا بہترین موقع پراہم ہے لہذا ان دونوں کے زوات گرامی کے اسماء گرامی پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم متحد رہیں ساری عالم انسانیت کو متحد رہنا چاہیے امن سکون آشتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور ان دونوں کے اسوائے حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے بہت بہت شکریہ آگا اسی کے ساتھ میں ہم آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے میں کلکتی سے زینب بول رہی ہوں میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اب بچے کی ولادت ہونے کے بعد عورت کتنی دنوں تک نجیس رہتی ہے کیا ہم شیوں میں چالیس دن مقرر ہے یا سب دس دن ہی ہے یہ پہلا سوال ہماری بہن کا ہے جو عام طور سے اب تو یہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن عام طور سے چالیس دن نجاست سمجھ جاتی تھے بچے کی ولادت کے بعد لیکن یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں دس دن ہیں یا چالیس دن ولادت کے بعد بچے کی دیکھیں بچے کی ولادت کے ساتھ جو عورت کے ہاں خون آتا ہے اس خون کو خون نفاس کہا جاتا ہے اس کی کم ترین مدت کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چھے گھنٹہ ایک دن بھی ہو لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت دس دن ہے اور بس اس کے بعد اس عورت کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے اگر ماہ رمضان ہے اور بچے کو دودھ پلانے وغیرہ کی کوئی زحمت نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے اب اس کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو یہ خون خون استحازہ ہے جس کے تین قسمیں ہیں اگر قلیلہ ہے بلکل کم ہلکا باری خون آ رہا ہے تو اس کا الگ حکم ہے اگر متوسط ہے کہ نہ بلکل کم خون آتا ہے نہ بہت زیادہ ہے تو اس سے متوسطہ کہا جاتا ہے اس کا الگ حکم ہے اور اگر بہت زیادہ مقدار میں خون آتا ہے جیسے خواتین کے عام طور سے ایام حیض میں خون آتا ہے اس طرح کا ہے تو یہ استحازہ کثیرہ کہلاتا ہے اس کا حکم الگ ہے لیکن بہرحال یہ عورت نفسہ میں سے نہیں ہے یعنی اس کے اوپر نماز بھی واجب ہے اور ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے علاوہ اس کے کوئی دوسری وجہ ہو جس کے وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا دس دن سے زیادہ یہ نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتا چالیس دن کا کوئی تصور نہیں ہے چالیس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے سوائے ہمارے یہاں رائج ہے کہ مر جانے والے کا چالیس دن کا منایا جاتا ہے اس جگہ پر خوشی کا موقع ہے عورت زیادہ سے زیادہ جلدی پاک ہو جائے تو اس کے بعد عبادات شروع کر دے تاکہ ایام طہارت میں بچے کی نشو نمہ کر سکتا بے شک بہت بہت شکریہ آگا ہم آگے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے السلام علیکم علیکم السلام میں ناظرہ حضرت لکھنوں سے بول رہی ہوں مجھے سوال پوچھنا ہے آگا صاحب سے کہ جیسے کہ میں بیمار ہوں جانے میں مجھے تھڑ بہت لگتی ہے مثلا مجھے کوڑ کارڑ ہو جاتا ہے تو جنابت کی حالت میں اگر ہوں اور غسل نہ کر سکوں نہاں نہ سکوں تو میں کیسے نماز پڑ سکتی ہوں اس کے لئے کیا ہے کیا کوئی تیموم ہے یا کچھ ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر نہ غسل کر سکیں نہاں سکیں تو کیسے نماز پڑ سکتے ہیں یا نہیں پڑ سکتے ہیں مہربانی کر کے آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں شکریہ خدا حافظ کسی وجہ سے ٹھنڈ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے عذر شرعی ہو اور غسل نہیں کر سکتا ہو جنابت کا دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے طہارت کے دو طریقے رکھے ہیں ایک پانی کے ذریعے سے طہارت جس کا نام غسل اور وضو ہے ایک مٹی کے ذریعے سے طہارت جس کا نام تیموم ہے جب پانی سے طہارت حاصل کرنا نقصان دے ہو یا پانی فراہم نہ ہو چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو واجب غسل ہو یہاں تک کہ مستحب غسل بھی ہو غسل جنابت ہے غسل حیض ہے غسل استحاذہ ہے غسل مسے میت ہے دیگر اقصال ہیں اگر انسان کے لیے کولڈ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بخار کی وجہ سے کسی وجہ سے یا پانی فراہم نہ ہو تو اس جگہ پر دین اسلام نے وضو کے بدلے میں بھی اور غسل کے بدلے میں بھی تیموم رکھا ہے تیموم کا طریقہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایک پاکو پاکیزہ مٹی لے لے اور مٹی کے اوپر انگوٹھی بغیرہ اتارنے کے بعد نیت کرے کہ مثلا تیموم کر رہا ہوں غسل جنابت کے بدلے میں واجب پربطن اللہ اور اس کے بعد دونوں ہتیلیوں کو مٹی کے اوپر زمین کے اوپر مارے اور اس کے بعد بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور ناک تک ہاتھوں کو کھینچے اس طرح سے کر کے دونوں ہاتھوں کو کھینچے ناک کے اوپر تک پھر بہتر یہ ہے کہ ذرا داہنی طرف لے جائے ذرا بائیں طرف لے جائے پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو داہنے ہاتھ کی پشت پر میں انگوٹھی پہنے میں انگوٹھی اتار دینا ہے یہاں سے ٹکھنے سے لے کر اور انگلیوں کے سیرے تک لے جائے اور پھر داہنے ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کے ٹکھنوں سے لے کر انگلیوں کے سیرے تک لے جائے یہ ہے تیممم اس کے بعد احتیاط ہے اچھا ہے بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر زمین کے اوپر مٹی کے اوپر ہاتھ مارے اور اب کی صرف بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ کی پشت پر اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لے یہ ہو گیا تیممم جو طہارت انسان کو غسل سے ملتی ہے وضو سے ملتی ہے بائیں ہی وہی طہارت تیممم سے حاصل ہوتی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں بھرتا ہم کون ہوتے ہیں دل بھرنے والے شریعت حکم پروردگار حکم نبی حکم امام کے آگے ہمارے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آگا اور وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو تیممم کر لیا ہم نے اس کے بعد میں ہم غسل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جب پانی میسر ہو جائے گا یا مذر نہ ہو اگلی نمازوں کے لیے پھر ہمیں غسل کرنا ہوگا یا جب یہ عذر برطرف ہو جائے ہم صحت مند ہو جائے یا پانی میسر ہو جائے مل جائے تو پھر اگلی نمازوں کے لیے ہم غسل کریں بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا نام ساجد ہے میں رامپور سے بول رہا ہوں سار میرا سوال یہ ہے کہ مرد کو سونا پہننا چاہیز ہے یا حرام ہے یہ ہمارے بھائی رامپور سے سوال کر رہے ہیں مرد کو سونا پہننا کیسا ہے رامپور سے سوال کر رہے ہیں رامپور کی جو چیز مشہور ہے وہ بہت خطرناک ہے مگر میں مسئلہ بلکل صحیح بتاؤں گا کہ مردوں کا سونا پہننا بلکل حرام ہے بلکہ اتنی دیر تک سوتے رہنا کہ واجب نماز چھوٹ جائے وہ بھی حرام سونا نماز چھوٹ جائے تو بھی حرام ہے اور پہننے والا سونا بھی حرام ہے مرد کے لئے یہ چیزیں عورتوں کی پہچان ہیں جو عورتوں کی علامتیں ہیں وہ مرد اختیار ہے یہ عورتوں کی علامت صرف سونا پہننے والا وہ سونا جس سے نماز پہننے والا ہے سونا نا وہ تو ان کے ہاں بھی نہیں ہو سکتا ہے بہرحال نماز کے وقت میں جاگنا واجب ہے اور وقت کے اندر نماز ادا کرنا بھائی معاف کیجئے گا مزاق کر رہا تھا چونکہ خوشی کا مہینہ ہے لہذا مزاق کیا بہت بہت شکریہ ہم آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرے پاس ایک لاکھ چالیس آر روپے سیوئی امام میں سے ہیں جس میں میں سب پیسے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں چالیس آر روپے میری ایک امام بڑا ہے مقبر جناہ ویالیہ میں اس میں لگانا چاہتا ہوں کیا ایسا کر سکتا ہوں پرپردگارِ عالم پنجزر پاک آپ کو مدد پہنچائے انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی پھر رامپور سے ہیں اور فرما رہے ہیں ایک لاکھ چالیس آر میں سے ایک لاکھ یہ ایون کو جہاں ہمارے پاس اجازہ موجود ہے اور چالیس آر مقبر آلیہ جس مقبر آلیہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کی تعمیر اس کے مینٹیننس اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اگر مرجع تقلید کی طرف سے اجازت حاصل ہے کہ آپ سہم امام وہاں خرچ کر سکیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ چالیس ہزار وہاں بھی دے سکتے ہیں مگر مرجع تقلید کی طرف سے اجازہ ہونا ضروری ہے جہاں تک رہے گئے بات چینل ون کی ان کے پاس آیت اللہ العظمہ سیستانی آیت اللہ العظمہ خامنئی ان دونوں مراجع محترمین کا اجازہ حاصل ہے انہیں بہرحال کوئی بھی رقم خمس کی سہم امام دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نیکس قویشن لیتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام میں نام بھی نہیں بتاؤں گی اور شہر کا نام بھی نہیں بتاؤں گی بالکل نہیں بھی ہر جو یہ مسئلہ پوچھنا ہے ہمارے چچا کو اولاد نہیں تھی تو بھائی کی اولاد تو ان کے وارث بنتی ہے ان کی پوری جوہدہ پروپٹی کی چچا چچی کا دونوں کا انتقال ہو گیا اس میں لڑکوں کا حصہ حصہ ہے بھائیان کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھائیان کہہ رہے ہیں کہ بھائیان کا حصہ ہے بہنوں کو حصہ نہیں ملتا شراب بول رہی ہے یہ مسئلہ صحیح ہے کیا میں تو جتنا بھی میرے کو معلوم ہے کہ یہ خوران میں بھی ہے کہ بیٹا بیٹی کو حصہ برابر ملے گا مگر لوگوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتے کہ وہ اپنی بات کرتے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا ہے تو یہ کانتک کا صحیح ہے آپ تفصیلی مجھے بتا دیں تو مہربانی ہوں گی یہ ہماری بہن شہر کا نام نہیں بتایا بہرحال یہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ چچا کی جائداد اگر اولاد نہیں سب سے پہلی بات یہ بتا دی جائے کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لیتا ہے تو یہ بچہ جس نے گود لیا ہے اس کا وارث نہیں بنتا ہے علاوہ اس کے کہ گود لینے والا مرد یا گود لینے والی خاتون اس بچے کو اپنی پروپرٹی یا اپنا کیش ہبا کر دیں دے دیں ایز اگفت وغیرہ دے دیں زندگی میں وہ ایک الگ بات ہے جب دے دیا تو اب وہ اس کے مالک نہیں رہ گئے وہ وراست کا مسئلہ ہی نہیں رہ گا وراست کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا لیکن اگر گود لینے والا یا گود لینے والی مر جائے تو اب جو اس کے اصل وہ رساں ہیں چونکہ اولاد تو تھی نہیں تو پہلے طبقے میں ماں باپ آتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہیں تو تیسرے کسی کو بھی مراث نہیں ملے گی دو حصہ باپ کو مل جائے گا ایک حصہ ماں کو مل جائے گا اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو دوسرے طبقے میں بھائی اور بہنیں دونوں آتی ہیں دو برابر بھائیوں کا حصہ ہے ایک برابر بہنوں کا حصہ ہے اگر بھائی بہن بھی زندہ نہ ہوں تو پھر اس کے بعد چچا اور مامو کا یا بھتیجے اور بھانجے کا نمبر آتا ہے وہ تیسرے طبقے میں ہیں آپ نے جو بات کہیے کہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے جو آپ نے قرآن میں بتایا آپ نے شاید صحیح طریقے سے نہیں دیکھا ہے یہ مسائل توضیح المسائل میں بھی موجود تمام مراجع کی توضیح میں موجود ہیں بہت غور سے دقت کے ساتھ ان مسئلوں کو پڑھئے اس کے بعد ہی کوئی میراس کی تقسیم کیجئے گا اور میراس میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد ہی میراس تقسیم ہوگی اگر مر جانے والے کی واجب نمازیں قضاں ہیں اگر ان کے روزے قضاں ہیں حج واجب تھا حج نہیں کیا خمس واجب تھا خمس نہیں دیا تو یہ سارے فرائض ادا کرنے کے بعد جو بچ رہے گا وہ ورسہ میں سب سے قریبی اس کے بعد کا قریبی اس کے بعد کے قریبی اس طرح سے میراس تقسیم ہوگی لیکن لڑکے اور لڑکی دونوں کو ملے گا لڑکے اور لڑکی مرد اور عورت دونوں کو اسلام نے وارث قرار دیا اور برابر کا نہیں اگر سو روپے ہے تو سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سکس لڑکے کا ہے تھرٹی تھری پوائنٹ تھری تھری لڑکی کا اور اسی کے ساتھ میں آگا یہ ہے کہ آپ نے مقامی عالم مستند عالم سے رجوع کریں آپ نے قریبی ترین علماء سے رجوع کریں ان کو سارے مسائل بتائیں چونکہ یہاں تو بات صرف خلاصے کے طور پر ہوتی ہے اب اس کے پیچھے کیا کیا باتیں ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم ہیں تو کسی عالم کو درمیان میں رکھیں تاکہ وہ ہر ایک کا حق برابر سے پہنچوا سکیں بہت بہت شکریہ آگا اس سلچلے میں یہ بھی جاہد بھائی میں کہا جائے اگر کوئی آدمی ان مسائل کو حل کروانے کی فیس مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے جس طرح سے سولیسائٹرز ہوتے ہیں جس طرح سے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے لیتے ہیں اگر کوئی پیسہ مانگ کہ مسئلہ حل کروانا چاہ رہا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ اسے پیسہ دیا جائے اور شریع قوانین اچھے طریقے سے معلوم بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم علی پور سے سید محمد عرفات بول رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ پہلے کوئی عورت کی شادی دوسرے مر سے ہو گئی ہے اس کی ایک بیٹی ہے جو وہ گزر جانے کے بعد دوسری شادی کی ہے اس کے بعد یہ اس کو محرومدار ہوگی یہ دوسرے مر کے لئے محرومدار ہوگی یہ جاننا ہے یہ علی پور سے سوال ہے مختصر یہ کہ سوٹیلی بیٹی باپ کے لئے محرم ہے یا نہ محرم ہے دیکھیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کا شوہر ماں کا شوہر بیٹی کے لئے محرم ہے اسی طریقے سے زوجہ کی بیٹی وہ باپ کے لئے یعنی شوہر کے لئے محرم ہے مختصر یہ کہ اگر جو شادی بیوہ وہ سوٹیلی ہو تیسری ہو چوتیلی ہو پانچویلی ہو تو کوئی حرج ہے نہیں ہے جن عورتوں سے ایک مرد کے روابط رہ چکے ہیں جائز ان کی اولاد اس کے لئے محرم کیا یعنی اسی بیٹی ہی ہے بیٹی ہی مانی جائے گی یہ بیٹی ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال پہ آتے ہیں جن عورت سلام علیکم علیکم سلام مصطفیہ حسائد دلی سے بول رہا ہوں میری پرابلم یہ ہے کہ میں نماز ذراتار پہتا رہتا ہوں اور ایک وقت کے بعد میں نماز چھوٹ جاتی ہے جس کی بجانتے میرے ذہن میں بہت پریشانی رہتی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں سلام علیکم نماز کے عادی ہیں لیکن کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے نماز پریشانی بلکل بجا ہے اس سے بڑی دنیا میں کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک انسان مومن کے واجبات چھوٹ جائیں اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو چھوٹتی کیسے ہے کسی بھی صورت حال میں نماز چھوٹنا ہی نہیں چاہیے معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں پہچان کیا ہے نماز ہمارے چاہنے والے اور اغیار میں علامت کیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا نماز نہیں چھوڑتا ہے ایک وقت بھی نہیں چھوڑتا ہے خدا نخواستہ ہزار خدا نخواستہ اگر کبھی مان لیجئے ایک آدمی بے ہوش تو بے ہوشی کا معاملہ الگ ہے کہ اس میں انسان ہوش میں نہیں ہے لیکن جب ہوش میں آئے تو نماز پڑھے لیکن ابھی ہم جاب کر رہے ہیں ابھی ہم بزنس کر رہے ہیں ابھی ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں ابھی ہم کھا رہے ہیں ابھی ہم سو رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ خدا رخواستہ اتنے بیمار ہیں کہ اٹھنے پا رہے ہیں اس طرح سے اس موقع بھی نماز واجب ہے کہ انسان اشاروں سے ہی نماز ادا کرے کوئی اسکیوز مرد کے لیے علاوہ پاگلپن کی نہیں ہے کہ جہاں نماز چھوڑنے کی لابے ہوشی وغیرہ کے کہ جہاں نماز چھوڑنے کی گنجائش انشاءاللہ اگلا سائل دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے میرا ایک ہی سوال ہے میرا نام ڈاکٹر سید انورک سین رزی ہے میں شعب اللہ میں قانون میں اسیسیٹ پروفیسر ہوں حضور یہ بتانے میرا سوال یہ ہے بتانے زحمت فرمائیں کیا ایک مومنہ خاتون کا عقد نکاح کافر کے ساتھ جائز ہے اور اگر یہ ہے اس کے اجازت تو کیا جناب موسیٰ ان سے قول انبیاء کے دوانے کی شریعت میں بھی تھا کیونکہ فیرون جس کا کف قرآن میں ہے اور فیرون کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ان کی فیرون کی زوجیت میں جناب آسیہ تھی جن کی عصمت کے سلسلے میں اگر کوئی گمان کرے شک کرے تو کافر ہو جائے گا ذرا اس سلسلے میں مورانا صاحب سے کرے کر کہ قدر وضحب نشر فرمائیں خدا حافظ جناب آسیہ مومنہ تو تھی معصومہ نہیں تھی دیکھیں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا بہت آسان ہے کہ آپ شعبہ قانون سے تعلق رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ کو علم اس بات کا ہے اور اپنے ناظرین خاص طور سے بچوں نوجوانوں کو بتا دوں کہ دین اسلام یعنی شریعت محمدیہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے اس شریعت میں کسی مسلمان مرد کی شادی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتی سو مرتبہ سے غیر نکاح پڑھا جائے کروڑ مرتبہ سے غیر نکاح پڑھا جائے اسی طریقے سے مسلمان عورت کی غیر مسلمان مرد سے شادی لاکھ مرتبہ سے غیر نکاح جا وہ قبول کیا جائے تو یہ شادی اسلام کی نظر میں شادی نہیں مگر یہ شریعت شریعت خاتم الانبیاء ہے بے شک جی اس کا قانون پیچھے لے جا کر ناپا نہیں جا سکتا ہے سارے علوالعظم پیغمبر صاحبان شریعت تھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے زمانے میں جائز تھیں ہمارے زمانے میں جائز نہیں ہیں بہت ساری شریعتیں ایسی تھیں کہ ان میں روزے کا حکم عوام کے لیے نہیں تھا اگر ہم دیکھیں کہ ان کے نبی یا ان کے نبی کے خاص امتی ماہ رمضان میں کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتی ہیں ہم دیکھیں کہ ان کے انبیاء یا ان کے امتی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اس طرح سے صبح زہر اثر مغرب اشاہ کی تو یہ ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ ہم نمازیں چھوڑنا شروع کرتے ہیں نہیں یہ خاتم الانبیاء کے شریعت ہے دیگر اس سے پہلے کی اگر ان شریعتوں میں تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی تو ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت دوسری شریعت چوتھی شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے معنی ہی یہ ہے کہ قوانین تھے بعد نے پروردگار عالم نے اپنے منشاہ کے مطابق انہیں تبدیل کیا بہت بہت شکریہ ہم آگے بڑھتے ہیں میرا نام حسن زیدی پہرادون سے بات کر رہا ہوں حضور سلام علیکم علیکم سلام یہ ہے کہ خمس جو انسان نکالتا ہے اس کے دو اشتے ہوتا ہے ایک سہم سعادات ایک سہم امام کیا سہم سعادات ہم بغیر کسی اجازت سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا ہمیں اس کے لئے پہلے مرجع سے یا جو مرجع کے وکیل ہیں ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہے سلام علیکم علیکم دیرادون سے زیدی صاحب کا سوال ہے سہم سعادات ہم بغیر مرجع کے اجازت کے دے سکتے ہیں کسی مستحق سید کو اس کا جواب میں زیدی صاحب کی موجودگی میں اس طرح سے دوں گا کہ آغا سیستانی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پوری چھانبین بالخصوص تقوی پرہیزگاری اور استحقاق کو نظر میں رکھتے ہوئے استحقاق کو ذرا آسان کر دی تاکہ جسے ناظر سمجھ جائے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی آیا حقدار ہے کہ نہیں ہے حقدار اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہو اخراجات خرچ ایکسپنسز زیادہ ہو یہ آدمی خمس اگر سید ہے باپ کی طرف سے تو اسے خمس دیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے جو حضرات دیگر مراجع کے مقلد ہیں وہ اپنے مراجع کی طرف رجوع کریں بعض مراجع نے اجازت نہیں بھی دی ہے کہ مرجع تقلید یا ان کے وکیل سے وقلہ سے اجازت لے کے یا ان کو پیسہ دے دیا جائے وہ اپنے حساب سے سادہ تے مستحق تک پہنچا جائیں بہت بہت شکریہ آگے دیکھتے ہیں کیسا سوال ہے سلام علیکم علیکم سلام السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوج ماما جان سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ بہت شکریہ ہمارے ہر سوال تھے اس کے جواب بتائے پہلا سوال جہاں روزتاد اکشاہی دیئے پہ انتے والد جو ملکب تھا ملکب اس کا کیا حشرت ہوا اس کا کیا حشرت ہوا اور دوسرا سوال یہ ہے جہاں روزتاد کی گو مالی کی اشکر کے بے سے ابراہیم جو رشکر لیتے آئے پہ انہوں نے اس رشکر کی ساتھ جن کی ملکب تر اشکر کی ساتھ یا نہیں کی یہ واقعا سنے گئے مرہا نام شہیر عباس کھان ناکپور سے خدا حافظ یہ ہمارا بچہ جو چھوٹا بچہ ناکپور سے اس نے معمو جان کہا ہے تو بہرحال بہت خوش ہوئی کہ یقینا جتنی قوم کی ہماری بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں اور جتنی بزرگ ہماری ماں ہیں اللہ تعالیٰ سب پر سلامت رکھے بچے کے تین سوال آگا مختار نامے کے سلسلے میں سب سے پہلے تو میں اس بچے کو مبارک بات دوں گا اور اپنے تمام بچوں کو مبارک بات دوں گا کہ ماشاءاللہ الحمدلہ وہ بڑے شوق سے چینل ون دیکھتے ہیں اس چینل کے وجہ سے نمازوں کے پابند ہو گئے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اچھائیاں کرتے ہیں یقین مانے کہ آپ یہ نیکیاں ہمیں اور جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اور چینل ون کو بہتر سے بہتر آپ کے لئے پیش کر سکیں میں آپ کے لئے یہ سمجھتا ہوں مشورہ دیتا ہوں میں آپ کے کسی سوال کا جواب بلکل نہ بتا ہوں میں آپ کے لئے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ چینل ون کے آفیس کو یا فون کریں یا ایک لیٹر لکھیں اور ان سے مختار نامے کی پوری سیڈیز کے سیڈ منگوہ کے گھر میں بیٹھ کے آرام سے فرصت کے وقت میں سٹرڈیز سنڈیز یا ہولیڈیز میں آپ اسے آرام سے دیکھیں تو آپ کو سارے جوابات مل جائیں بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں آپ کو پاتھ کر رہا ہوں ممبرہ ممائی سے جناب میرا سوال یہ تھا کہ آج جو لوگ مرزا کو اتنا ملک گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھرا بھلا بھول رہے ہیں اور دوسری طرح دیکھا جاتو لوگ اتنا ماشاءاللہ ماتم میں ہیں نوہے میں ہیں مجلیسوں میں ہیں تو کچھ تمن میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہ مرزا کو گالی بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرح اتنا ان کو نولیج بھی ہے کیا یہ سرکت میں شیعہ ہیں یا کہیں کہیں نہ کہیں مرزا میں کچھ کمی ہے جس وجہ سے لوگ یہ ساتھ باتے کر رہے ہیں مرزا کے بعدے میں پلیس کے بارے میں توبا بتائیے کہ آخر یہ شیعہ میں یہ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں ایک تو مراجع کرام کی شاہ میں کچھ لوگ گستاخی کر رہے ہیں آج کل کچھ لوگ بہت کم لوگ ہیں اپنے ان بھائی سے اور اپنے تمام ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے خود پڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے بہت سارے لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارا ہی بیٹا اس کو مارنا تھا کتنے ایسے پڑے ہوئے جن کے پانچ پانچ بیٹے موجود ہیں ہمارا اقلا ہوتا ہے بیٹا اس کو بتاؤ جی نہیں دیا اس کو ہم سے کیا دشوہ نہیں دیکھیا نعوذ باللہ ایک تاریخ میں ایسی بے پناہ مثالیں ہیں جن لوگوں نے رسول اکرم نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف برا بھلا کہا نہیں مارا ستایا گالیاں تھی ان کا مزاق اُلایا ان کے پیچھے سیٹیاں بجائیں ان کے راستوں میں کانٹے بچھائیں ان کو اوپر غلاستیں ان کے اوپر کولے کرکٹ پھیکے سیٹیاں کنکریاں پتھر مارے دو ہم نے تاریخ میں نجانے کتنی مثالیں ایسی دیکھیں کہ یہ تو نیچے سڑک کے نکلوں کی بات کر رہے ہیں ممبروں سے مسجدوں سے مولا علی کو ایک دو سال نہیں سالہ سال برا بھلا نوز بلہ صدی تک کہا گیا نہ جانے کیا کیا کہا گیا یہاں تک کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں فوش بے دین دشمن دین مخالف دین نعوذ باللہ من ذالک آگے پڑھیں ہم نے تاریخ میں دیکھا امام حسن مجتبہ کو سامنے سے آدمی آیا نعوذ باللہ من ذال خاکم بدہن صرف بات نقل کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم نعوذ باللہ یا مذل المؤمنین نقل کفر کفر نباشت ہے نقل کفر کفر اے مؤمنین کو زلیل کرنے والے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے تاریخ میں دیکھا امام حسین کا آپ نے دوسرا سوال کیا اعزاداری کا ان کے اوپر واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا برا بھلا اتنا کہا کہ جس کی کوئی حدو انتہا نہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ چوتھے امام کو ایک دو نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنے برا بھلا کہہ رہے تھے تعلیہ بجا رہے تھے تماشا کر رہے تھے اس میں حافظ قرآن بھی تھے نمازی بھی تھے گندی علیز باتیں کہہ رہے تھے ان میں بعض صحابی نبی تک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے جو امام سجاد کو برا بھلا کہہ رہے تھے بات کے ائیمہ کو ایک دو کو نہیں چھٹے امام کو آٹھویں امام کو ساتھویں پھر آج کے زمان میں کچھ لوگ حضرت حجت حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ پردر شریف کے شان کو گستاخیاں کرتے ہیں ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو اگر کوئی مراجعہ کو کہتا ہے اب آپ خود انصاف سے بتائیے کہ کیا اللہ میں نقص ہے کیا نبی میں کوئی برائی تھی کیا مولا علی میں کوئی برائی تھی کیا امام حسن امام حسین امام سجاد امام باقر امام صادق امام قاظم امام رضا امام تقی امام نقی امام عسکری ان میں کوئی برائی ہے نعوذ باللہ تھی کیا امام آخر میں کوئی نعوذ باللہ برائی ہے کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی ہے وہ دشمنان دین ہیں اس کے برقلاب یہ تیہ شدہ ہے کہ جن لوگوں نے ان زباد کو برا کہا وہ بے دین ہیں وہ لا دین ہیں وہ گمراہ ہیں اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرور ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو جب تک غیب میں امام زمانہ موجود ہے دین پر ہمارے کوئی آنچانے والا اس طرح کہ کتنے بنو میہ بنو عباس آئے اور کہاں چلے گئے کچھ نام و نشان نہیں رہ گیا کسی کے قبروں کا نشان نہیں ان لوگوں کو بھی آپ دیکھئے گا ان کی قبروں کے نشان باقی نہ رہیں گے ہمارے مراجع کے مزار آج تک مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں اور دوسرا سوال جو آگا اس کا جواب پچھلے اپیسوڈ میں ڈاکٹر کلو صادق صاحب قبل آنے کے چالیس دن جو امام کے چہلوم تک ہے اور دو مہین آٹھ دن تک میں اس کے لئے انہوں نے یقیناً بہتر جواب دیا ہوگا ہمارے لئے تو پوری زندگی ہے ختم ہوئے ہیں نا ہماری زندگی کے آخر ہم حسین کا علویدہ کہتے ہی نہیں ہیں مقولہ بن گیا ہے ہمارے لئے ہر دن حسین کا دن ہے ہم کسی دن حسین سے جدہ ہو کے اگر ہیں تو مر جانا بہتر ہے بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں انگلہ سوال کہاں سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں داکر ہے کلکتہ سے انہوں نے پڑھا ہے کہ جناب مسلم جناب مسلم سفیر حسین بن کر کے گئے ان کا تقابل وقت کے مرجع سے کیا جا سکتا ہے اور ولی ہم اپنا تلاج کر کے اپنا ولی خود سن سکتے ہیں کیا ایسا ہے ہمیں اس کا جواب دیئے آپ کے لئے میرا صرف اتنا جواب ہے کہ جو زاکر ہیں اگر وہ موجود ہیں تو اس کے بارے میں ان سے بات کریں چلے گئے ہو جو ان کے میزوان تھے ان کا فون نمبر لیجئے ان سے پوچھئے فون کیجئے ایک مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ اگر کسی نے کہیں بھی کوئی بات پڑھی ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے ضروری نہیں کہ ہر بات ہمارے سمجھ میں آئے ہماری صلاحیت کتنی ہے وہ ہم خود جانتے ہیں نہیں ایک گھنٹے کی مجلس میں ہو سکتا ہے کچھ ہمارے غلط نہیں سکتا ہے آپ جو کچھ بھی کنفرم کرنا ہے کلیئر کرنا ان سے کریں یہاں پر چینل ون کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم شرعی مسائل اپنے دینی مسائل سماجی مسائل ان کے جوابات دیتے ہیں کسی آدمی نے کیا کہا اس کا جواب دے وہ خود جی بے شک اور یہی صحیح کی طریقہ بھی جی بہت بہت شکریہ آپ فون کریں ان کو فوراں فون کریں بہت بہت شکریہ ہم آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جو بھائے علیکم سلام و رحمت اللہ میں کلکتہ سے بول رہا ہوں نیا سوال یہ ہے کہ نیا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے پر اس میں مانے کے جھوٹ سچ بول کے کچھ انکم زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جاننا چاہتے ہو جائزے کی حرام ہے یہ کلکتہ سے ہمارے بھائی سوال کر رہا ہوں اور واقعی میں یہ دیکھیں بہت ہی دین کی طرف جس کا روجان ہوتا ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزنس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے یا جا سکتا ہے جائزے ابھی بس بالکل ابھی دو دن کا ورکشاپ ہم لوگوں نے اسلامی بزنس کے اوپر کیا تھا بھاو نگر گجرات پھر اس کے بعد دو دن میں نے مجلس پڑھیں وہاں کے مومنین نے رکھی تھی جس کا بھی ٹوپک اسلام اور تجارت تھا وہاں میں نے اس کی پوری تشریف پوری تفصیل ذکر کی تھی کہ دین اسلام میں دھوکہ دینا اور دین اسلام میں جھوٹ بولی مزاہن بھی جائز نہیں ہے جائز ہے ہی نہیں کسی بھی شکل و صورت میں یقین مانے آپ اگر یقین نہ آئے تو ان عائمہ سے سوال کیجئے گا جن کی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسی باتیں کہیں ہیں آپ اپنے بزنس کا بنیادی اصول سچ کو بنا لیجئے اگر ایک پائی کا نقصان ہو جائے تو ان عائمہ سے شکایت کیجئے سچ سچ میں جیت ہے جھوٹ میں آ رہا ہے جھوٹ نقصان پہنچاتا ہے یہ ہمارے ہی غلط سوچ ہے یہ شیطان نے ہمارے دماغ نے فطور ڈال دیا ہے کہ ہم جھوٹ بول کے جیت جائیں گے بڑا فائدہ ہو جائے گا بزنس ہمارا کامیام ہو جائے گا کہ ناممکن ہے بے شکل جو کماحل جو عظمات جو سچائی جو ترقی جو فائدہ جو پروفٹ جو بینفیٹ سچ میں ہے وہ جھوٹ میں ہو ہی نہیں سچ سب سے بڑی بات ذہن سکون ہے سچ میں نہیں برینفیٹ بھی ہے مالی کش مالی بھی ہے اور ذہن سکون بھی ہے یہ سکولہ ضروری ہے زمانے میں خاص طور سے اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں اسلام علیکم میں سید اشتیاق حسین لکنو سے بول رہا ہوں میں مغیران ذریعی تقیاب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہاں پر وہ نماز عدا کر کے اور زیارت کر کے خانہ کعبہ کی واپس آ سکتا ہے یا اس کے لیے یا اس کے لیے تواف لازم ہوتا ہے بس یہ جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ پہنچ کے تواف واجب ہے یا صرف نماز پڑھ کے زیارت کرتا ہے میرے بزرگوار کا سوال تھوڑا سا مبہم ہے خانہ کعبہ کے حدود میں دو طرح کی لوگ داخل ہوتے ہیں ایک وہ جو مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے وہ مسجد الحرام جاتا ہے ایک وہ لوگ جو دنیا کے کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی کسی شہر سے اگر مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں حج کا زمانہ ہے تو حج کا احرام یا عمرہ تمتوں کا احرام عام زمانہ ہے تو عمرہ مفردہ کا احرام اب اس میں تھوڑی سی باری کی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک مہینے میں اسلامی مہینے میں کوئی جا چکا ہے تو پھر وہ اس مہینے میں بار بار جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی مکہ شہر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو احرام باندھ کے ہی داخل ہونا ہے احرام باندھنے کے مطلب ہی یہ ہے کہ پھر وہ تواف کرے گا نماز تواف پڑے گا سعی کرے گا تقصیر کرے گا اگر عمرہ مفردہ کے لیے گیا ہے تو تواف النساء کرے گا اس کی دو رکت نماز پڑے گا اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے اگر وہ مکہ کا رہنے والا ہے مکہ میں رہ رہا ہے یہ آدمی جب مسجد الحرام میں داخل ہوگا تو جیسے ہر مسجد کا حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو دو رکت نماز تحییت مسجد پڑھنا مستحب ہے اسی طریقے سے مسجد الحرام کا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی داخل ہو تو مستحباً تحباً تواف کرے اور دو رکت نماز پڑھنا بہت دو شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم مسجد حرام اللہ علیکم سونا سے ہمارا یہ تکلیف ہے کہ میں سفنا دیکھتا ہوں گندی جنگے کا رہتا ہے گندگی کا اس کے لئے حل بتائیے یہ ابھی تو سوچھ بھارت ابھیان بھی چل رہا ہے اور ہر جگہ سفائی رکھنی چاہیے پہلی تو ہمیں کوششیں کہیں جہاں ہم رکھنے صاف رہے شاید اسی لئے دین اسلام نے روز اول سے سوکش مانو ابھیان چھیڑا تھا انسانیت کو پاکیزہ ہونا چاہیے برحال آپ سونے سے پہلے وضو کریں وضو کرنے کے بعد دعائیں ذکر تلاوت جتنا بھی آپ کو زبانی یاد ہو کوشش کریں کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں اس وقت سفنہ انشاءاللہ آپ کو نہیں آئے اسلام علیکم میرا نام سیدہ ہے ہم سلکتہ سے بول رہے ہیں مولانا فعب اسلام علیکم ورحمت اللہ اس پت کے بارے میں اسی طریقے سے جانکاری کرنا چاہتے ہیں اگر ہمیں جانکاری دیں گی تو آپ کی بہت بڑی وہ ہم پر والد مصلہ بیہن پہلے تو بتا دوں کہ یہ اس کا پورا طریقہ خود مولانا نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی بار بار بتایا لیکن ایک بار پھر آگا سے پھر بھی میں ذکر کروں گا ضرور کہ نماز شب مستحب ہے کہ آدھی رات سے لے کر نماز صبح کے وقت سے پہلے پہلے میں پڑھ ہی چاہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سو جائیں گے تو پھر صبح کی نماز سے پہلے نہیں اٹھ پائیں گے تو آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے یہ نماز گیارہ رکعت نماز ہے جس میں چار مرتبہ میں دو دو رکعت کر کے پہلے آٹھ رکعت نماز پڑھی جاتی چار بار میں نماز شب پڑھتا ہوں قربطن الاللہ نماز شب پڑھتا ہوں یا مستحب قربطن الاللہ نماز شب پڑھتا ہوں مستحب قربطن الاللہ نماز شب پڑھتا ہوں مستحب قربطن الاللہ یہ چار مرتبہ میں آٹھ رکعت نماز ہوگی صبح کی طرح صبح کی طرح اب اس کے بعد دو رکعت نماز اور پڑھنا ہے اس کا نام ہے نماز شفع شین فے عین نماز شفع پڑھتا ہوں دو رکت مستحب قربطن الاللہ بہتر ہے کہ اس نماز میں قنوت نہ پڑھے اگر پڑھ بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے صبح کی طرح اسے بھی پڑھ لیں اس کے بعد ایک رکت نماز ہے نماز وطر پڑھتا ہوں ایک رکت مستحب قربطن الاللہ نیت کریں تقبیرت الہرام کہیں سورہ الحمد پڑھیں سورہ قلوہ اللہ پڑھیں آسان بتا رہا ہوں سورہ قلوہ اللہ پڑھیں ہاتھ کو قنوت کے لئے اٹھائیں جو دعائیں پڑھ سکتے ہوں وہ سب دعائیں پڑھیں اس کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ تین سو مرتبہ العفو کہیں نہ کہہ سکتے ہوں دو سو بار سو بار چند مرتبہ پھر اس کے بعد مومنین و مومنات چالیس مومنین کے لئے دعائیں مغفرت کریں اللہم مغفر لفنا عربی میں نہ کہہ سکیں اپنی زبان میں کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے بعد رکوع کریں سجدے کریں دونوں تشہد پڑھیں سلام پڑھیں یہ مختصر نماز شب ہے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا نماز شب کی پابندی کی کوشش کیجئے گیارہ رکعت نماز ہے مشکل سے دس بارہ منٹ کا کام ہے اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کے طرف سے بے انتہا عجر و ثواب میٹے گا خدا رخواستہ قضا ہو جاتا ہے واحد مستحب نماز جس کی قضا دن میں پڑھا ہے یہ بات نہیں پڑھا جا سکتا اسے کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ نیکس کالر لیتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جیسا سہار ہے گرام ہے سرنگیہ نوازہ پوشٹ مہروپور جیدہ جونپور کا رنیا والا ہوں جناب ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم قبرستان میں مجزد بناوں تو کہ اس کو بناتا ہوں یہ جونپور سے ہمارے بھائی سوال کریں کہ اگر قبرستان میں مجزد بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں قبرستان قبریں بنانے کے لیے زیادہ مناسب ہے اور میں آپ سے سرنگیہ جونپور سے آپ بات کر رہے ہیں آپ سے بھی اور تمام اپنے ویورز ناظرین کی خدمت میں ارز کروں کہ ہمارے یہاں ما شاء اللہ مساجد کی کمی نہیں ہے ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے بلکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ اگر جونپور کو مسجدوں کا شہر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا شیرازِ ہند تھا ایک زمانے میں وہ رہا ہوگا مگر اتنی مسجدیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہر محلے میں کئی کئی مسجدیں ہیں ہر جگہ کئی کئی مسجدیں ہیں اگر آپ کے وطن میں بلکل کوئی مسجد نہ ہو تو جہاں پر مومنین کی آبادی ہے وہاں بنایا وہاں مسجد بنانے کی اور حیطہ اسے آباد کرنے کی اس لئے کی قبرستان دہاتوں میں عام طور سے آبادیوں کے باہر ہوتے ہیں وہاں کون جائے گا پڑھنے کے لئے جی جی جو مسجدیں ہیں انہیں آباد کریں قبرستان کو مرہومین مردوں کے لئے وقف رکھیں مقصوص رکھیں وہاں مسجدیں ہیں یوں بھی اگر وہ وقف ہے قبرستان کے لئے تو وہاں مسجد یوں بھی نہیں بن سکتی ہے جی بے شک وہاں سے مردے گفن کیے جائیں اگلا سائل کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم السلام یہ سوال ہے کہ جو دس محرم کے دن گزر جاتا ہے یا اس کو کب نہ سوالات کی گزرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو ڈائریک جنت البقی میں جیزا مل جاتی ہے شکریہ یہ بچہ سوال کر رہا ہے کچھ یا رین کا سوال مبہم ہے کہ آشور کے دن اگر کسی کا انتقال غالباً یہ پوچھنا چاہ رہا ہے تو جی اس کا سوال جواب ہوگا یا بیٹا اگر یہ مرنے والا امام حسین اور اصحاب حسینی کا چاہنے والا ماننے والا ان کا ازادار ہے تو رہ جانے والوں کو امام حسین سے یہ توقع رکھنا چاہیے یا ان کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو ایسی شفاعت سے نوازیں گے کہ انشاءاللہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور مولا اپنے ساتھ اسے سیدھے جنت میں لے کر داخل ہوں گے آپ نے یہ ذکر چھیڑا تو مجھے خود اپنے والد مرہوم حضرت علامہ سید زیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام یاد آگئے کہ ان کا انتقال بھی روز آشورہ سن دو ہزار انگریزی اعتبار سے پندرہ اپریل دو ہزار تھی اور اسلامی اعتبار سے دس محرم چودہ سو اکیس کی تاریخ تھی جب روز آشورہ آسر کے وقت ان کا انتقال ہوا تو ہمیں امام حسین پر پورا بھروسہ ہے کہ امام حسین اپنے ان چاہنے والوں کی ایسی شکاہت کریں گے کہ انشاءاللہ انہیں سوال و جواب کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا نام شگاعت علی ہے اور میں میں دلی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی دنہ پہ کسی عورت کو طلاق دے سکتا ہے کیا مرد کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنی عورت کو بغیر عورت کی مردی کے طلاق دے سکتا ہے یہ دہلی سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مرد کو کیا عورت کی اجازت لینے کے ضرورت ہے طلاق بینے کے لئے دیکھیں شرعی قوانین ایک جگہ پر اس سے پہلے یہ بتانا بلکل ضروری ہے اور اس کا ذکر بلکل ضروری ہے کہ دین اسلام جوڑنے والا مذہب ہے توڑنے والا مذہب مرد ہو یا عورت ہو سب سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دس بار نہیں سو بار بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ خود ہو سکے خود سے خاندان والوں سے بلوں سے بزرگوں سے علماء سے جو لوگ صاحبانے عقل و فہم ہیں ان سے مشورہ کرے مشورہ کرے بیچ میں ڈالے ان سے مسالحت کروا ہے مسالحت کروا ہے کبھی اگر اتفاقاً ایسی نوبت آ ہی جائیں کہ جہاں پر بغیر طلاق کے کوئی گزارہ نہ ہو تو وہاں مرد کو اختیار دیا گیا اور وہاں عورت سے مشورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رکھی گئی ہے یہ بھی ایک حل ہے پرامد زندگی کا کہ اگر وہاں آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ پرامد زندگی نہیں گزر سکتی تو دونوں اپنے اپنے طور پر الگ ہو جائے طلاق ہو جائے تاکہ دونوں سکون کی زندگی جی سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سائل دیکھتے کیا کہتا ہے میں رکھنو سے بول رہا ہوں میرا نام ہے عزار علی اور میری اطلاف رامبارے کے جو حضرات ہو گئے ہیں وہ اصحاب ہیں جو کہ اہلِ بیت کے خلاف ہیں اور جو کہ اہلِ بیت سے دشمنی رکھتے ہیں ویعظہ اس رامبارے کا خطرہ ہے کہ یہ منحمن ہو جائے گا یا اس کو برباد کر دیں گے یا اس کی بے حرمتی کرنے والے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو منتقل دیا جائے یہ ہو سکتا ہے کا جواب دیں شکریہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ امام بڑا وقف ہے یا وقف نہیں ہے بظاہر ان کے سوال سے بزرگوار کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وقف ہے یہ وقف ہے تو اس کے سلسلے میں کسی طرح کا اقدام کرنے کے لیے حاکم شرع مرجع تقلید سے آپ ڈائریک یا ان کے وقیل کے ذریعے سے رابطہ کریں جو مناسب اقدام وہ فرمائیں وہ انجام دیجئے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں مگلہ سوال لیتے ہیں ہمارا نام مہنجل اللہ مجھ آسام سے بل رہا ہوں ہر دن ڈوٹی پر رہتا ہوں بیشلے کا نفذ بتا ہوں ٹائم کو نہیں ملتا ہے نماز کا ایئر ساتھ میں ایسا نماز کا ٹائم میں پڑھنے سے اور جب سہا نہ کیا جو اور آس اور آر مقریب یہ آسام سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں اور فرمار رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا ہے نماز کا ٹائم دین اسلام نے اتنا وسی رکھا ہے کہ 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 آپ چار رکعت آٹھ رکعت پڑھنے کا موقع نکال سکتے ہیں وہ چاہے جس طرح کی ڈیوٹی ہو مثال کے طور پر آج کلپاؤں نے ایک بجے کے آس پاس میں زہر کا وقت ہوتا اور تھوڑی دیر کے بعد اثر کا وقت شروع ہو جاتا اور چلتا یہ چھے بجے کے بعد تک تو تقریباً پانچ سالے پانچ گھنٹے کا وقت ہے اس کے درمیان میں آدمی ٹرین پر ہو آدمی بس پر ہو ٹرک پر ہو کہیں نہ کہیں تو رکے گی وہ کھانے پر ہو یہاں تک کہ اگر انسان جہاز میں ہے ائر کراف میں ہے تو تو یوں بھی اسٹیبل رہتا ہے اس میں سم دیکھ کے آدمی نماز پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے اگر سپر میں ہے اور مستقل سپر کرنے والا نہیں ہے تب تو اس کی قصر بھی ہے چار رکعت کی جگہ دو ہی دو رکعت پڑھ نا ہے اس چار منٹ کا ٹائم تو آسانی سے مل سکتا ہے آپ وقت نکال لیں نماز ضرور ادا بہت شکریہ اگلا سائل سلام علیکم سلام مرمی سام رزی کان پوپ سے کوششن میرا یہ ہے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ نماز شب میں جو گیارہ رکعت ہے تو میں نے کہیں سونا تھا کیا بہتر ہے کہ اس میں آپ اپنی قضائے عمری کچھ گیارہ رکعت چھوستے پڑھ رکعت میں جو اپنی قضا نماز بھی داخل کر دیں دیکھیں اس کو میں اس طرح سے کہوں اگر تو برا نہیں ہوگا کیام طور سے کھانوں کے بعد جس کو ڈیزرٹ کہا جاتا ہے آئس کریم وغیرہ یا لوگ میٹھا اٹھا کھاتے ہیں گاجر کا حلوہ آج جاڑا چل ہے سردی ہے تو کوئی آدمی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ ایک پیالہ گاجر کا حلوہ آباد میں کھائیں تو اس کے بدلے میں ایک روٹی آور کھا لیں نہیں دونوں کی حیثیت اپنی جگہ پر نماز قضا کا ادا کرنا واجب ہے واجب ہے آپ نماز شب پڑھیں بہت بہتر بات ہے بہت اچھی بات ہے جتنی چھوٹی ہے ایک ایک رکت گن گن کے اس کو مکمل کریں اس کے ساتھ موقع ہے تو نوافل بھی پڑھیں نماز شب بھی پڑھیں دعائیں بھی پڑھیں مناجات بھی پڑھیں سب کچھ کریں تھوڑا زیادہ ٹائم نکال یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس کی جگہ پر ہاں اگر کسی آدمی کے پاس ایک سس ٹائم صرف اور صرف 24 آرز میں 11 منٹ 12 منٹ 12 منٹ 11 منٹ ہے تب تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ نماز واجی بدا کریں لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں بہت شکریہ اگلا سوال لیتے کے شہر باری دیکھتے سلام میرے سوال یہ لکھوانا ہے کہ جب طبلے کا رخ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو چوتھی رکعت میں رکعوں کی حالت میں طبلے کا رخ بدلنے کا حکم اللہ کی طرف سے تو وہ کس پارے میں آیت ہے اور کون سی آیت ہے بتانے کی مہربانی کریں یہ بہت اہم سوال ہے لیکن اس سوال کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں وقت ہو چکا ایک بریک کا لیکن بہت جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کہیں نہیں جائیے انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے لیے مطمئن رہیے کہ اب آپ کو دیا دیا جائے گا ہم حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون على البر والتقوی ولا تعاون على الاثم والعدوان مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کی بنیاد پر نیکی کی بنیاد کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں مدد مختلف طریقے ہیں من جملہ اس میں سے کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں جو معارف اہل بیت کو پھیلانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے اگر آپ زیادہ نہیں روز کے پانچ روپے الگ کر دیں مہینے کے ڈیڑھ سو روپے ہوئے بہت بڑے کام کے لیے چھوٹی سی رقم پانچ روپے آپ بھی شریک ہیں تعاون على البر والتقوی کے طور پر اس کار خیر موسیقی 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 آئی سی 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 آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ آپ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں آپ منی گرام اور ویسٹر یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلام سکتے ہیں ویسی موسیقی آئیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک سوال تھا ہماری بہن کا آگا کہ جو قبلہ سرکار خطم مطبع صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ تھا نماز کے حالت میں تو اس کی کیفیت کیا تھی دیکھیں تبدیلی قبلہ کا حکم جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے سرکار دو عالم پر نازل ہوا تھا اور آپ این حالت نماز میں تھے جب آپ نے اپنا روح بیت المقدس کی طرف سے یا بیت المقدس کی طرف سے خان کعبہ کی طرف کیا یہ حکم قرآن مجید کے سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت 145 سے 150 تقریبا سلسلے بار اس کی تفصیل موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا ہے وہاں مطالعہ کریں اس کی تفصیلیں پڑھیں انشاءاللہ پوری تفصیل معلوم ہو جائے اسے کے ساتھ نم دیکھتا اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے اب سلام علیکم علیکم اسلام ہاں جنر سے بول رہا ہوں میں سید صاحب علی میرے کوئی ایک سوال کا جواب جاننا تھا کہ اسلام کے اندر یہ نوچندی جمعیرات جو منایا جاتا ہے عموماً ہمارے در اس کا بہت مجلسے وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا فلسفہ اسلام نے کیا ہے برائے کرم ذرا اس کا مجھے تفصیل بتائیے مہربانی ہوتا ہے نوچندی جمعیرات جو ہماریاں مجالس عذاب ارپا ہوتی ہیں یا عبادات ہوتی ہیں کیا ہے یعنی سلسلہ دیکھئے راتوں میں سب سے مبارک رات شب جمعہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر مہینے میں پہلی شب جمعہ وہ پہلی مرتبہ اہم ترین جسے سید اللہ علی کہا گیا راتوں کی سردار رات ہے وہ جب پہلی مرتبہ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتی ہے عبادتوں کے تقاضے لے کر آتی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں بندہ عبادتیں کرے سجدے کرے نمازیں پڑھیں دعائیں پڑھیں اس کے علاوہ ماہ رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہے اس میں ایک مخصوص عمل بھی تعلیم دیا گیا ہے بقیہ جہاں تک مجالس وغیرہ کا سوال ہے یہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی شہدہ اسلام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے نہ اس کا نوچندی نہ غیر نوچندی ہمیشہ کربلا والوں کو یاد لکھنا چاہیے بے شک بہت بہت شکریہ اسے ایک ساتھ اگلے سائل کے طرف ہم رجوع کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام رضا فاتمہ ہے میں لگتا ہوں سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب جیسے اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز پڑی بھی مل گئی ہمیں کسی کی کوئی چیز پڑی بھی مل گئی تو ہم نے اس کو اٹھا لیا تو وہ کوئی وہاں پا ہم کو نہیں دکھا تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے گھر ملیا ہے تو اسی اس کا ہم کیا کریں اس کا انصار آپ ہمیں دے دیئے ہمیں ہتھکڑی پڑی بھی ملی تھی کسی کی تو وہ بیٹ بھی ہو رہی تھی تو وہ ہم نے اٹھا لی اب ہمیں وہاں پا کوئی راستے میں دکھا نہیں تو ہم اس چیز کا کیا کریں اس کا پیسہ نکال دیں یا وہ کسی چیز کو کسی غریب کو دے دیں شکریہ خدا جو مال ہمیں مل جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو اس مال کا پتہ نہیں ہے تو ایک سال تک متواتر اسے اپنے پاس رکھیں اس کا اعلان کرتے رہیں لوگوں کو بتاتے رہیں اور اگر اس کے بعد بھی مالک نہ مل سکے تو مالک کی طرف بطور صدقہ کسی غریب کو مسکین کو مستحق کو دیتے ہیں اور اگر اس کے بعد اتفاقاً مالک مل جائے تو اس کی چیز دوبارہ سے مالک کے حوالے کی بہت بہت شکریہ آگے بڑے ہم یہ غالباً لخنز کسی بچے کا فون ہے اور ان کو عیدی ملی ہے آٹھ ہزار رپے اگر یہ پیسے سال کے آخر تک رہ جاتے ہیں جو بھی سال اگر یہ بچہ ناوالغ ہے تو یہ عیدی اپنے پاس رکھیں عائش کریں جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالیں ورنہ اگر بالغ ہو گیا اور ایک سال ان کے پاس رہ گیا تو اس کے اوپر بھی خمس نکالنا پڑے گا بہت دو شکریہ اگلا سوال کہ محمد حنفیہ کون تھے محمد حنفیہ کون تھے اور دوسرا سوال ہے کہ الٹے ہاتھ میں فیروزہ اور عقید کی انگوٹی کیوں نہیں پہننے چاہیے یہ دو سوال ہیں کہ حضرت محمد حنفیہ کون تھے پہلا جواب تو یہ ہے کہ محمد حنفیہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے دوسرا سوال بائیں ہاتھ میں انگوٹھی اس لیے نہیں پہننا چاہیے کہ ایمہ علیہ السلام ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ جب تک داہنے ہاتھ میں جگہ ہو تب تک بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہ پہنے اگر داہنے ہاتھ میں انگوٹھیوں سے ہاتھ بھر گیا ہے تو بائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم السلام میں افروض عالم زہدی مرزبان اگر سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے مولانا ساتھ سے کہ تیسری کا جو چاند ہوتا ہے ہمارے آج کر دیکھتا ہے کہ تیسری کا چاند اگر دیکھ لو وہ تمہیں نظر آتی ہے چاہیے ایسا ہے کچھ مدرب کتابوں سے یا کسی حدیث میں ہیں ساکھے تیسری کا چاند دیکھو تو نیاز دلاؤ بڑا فریشانیاں گیڑ لیتے ہیں آپ کو السلام علیکم یہ تحمیات میں سے صرف تیسری کا چاند اگر شابان کا تو یہ یقیناً بہت مبارک چاند ہے بلکل تیسری شابان کو اگر چاند آسمان والا نہ بھی دیکھا جائے تو وہ ماہِ امامت جو پروردگار کے طرف سے بطورِ توفہ حضراتِ علی و فاطمہ علیہ السلام کو ملا اور ان کے حوالے سے ساری دنیا کو ملا اس سے بہتر کوئی چاند دنیا میں نہیں ہے اس طرح کہ کوئی بات شریعت میں نہیں پائی جاتی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جناب یہ ہوا ہے چینل آپ کا ہندوستان میں اچھا آیا ہے کہ جتنے ہمارے سلام کی جتنی بھی اسٹوریاں ہیں وہ درامے کی شکر میں آپ دکھا رہے ہیں یہ بہت بہت ہی بڑی بات ہے میں کنگوں سے بولیاؤں مونیر اور یہ جو اسلام جو بسیت تاریخیں آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت بہت شکریہ آپ اس چینل کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ چینل اسی طرح سے خدمات انجام دیتا رہے گا انشاءاللہ اگلا دیکھتے ہیں سائل کیا کہتا ہے میں یوپی برلی جلے اور دشارت گن کسے سے بول رہا ہوں اور میرا سوال ہے کیا پاسپورٹ فوٹو کا کام صحیح ہے پاسپورٹ سائج فوٹو کا کام صحیح ہے آج کل پاسپورٹ کے لیے جو فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی فوٹوگرافر ہے تو ایسا فوٹو کھیشنے خواتین کا خاص طور سے یا بردوں کا جائز ہے دیکھیں فوٹوگرافی اگر کوئی آج میں صرف فوٹو بنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ خاص طور سے نام احرموں کو دیکھ رہا ہے گھور کر ان کا حسن ان کا جمال اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا چہرہ کیسا ہے اس کا کیا ہے نام احرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے جہاں تک بات صرف ہنر کی ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ شلق پہ نکلتے ہیں جیسے آپ بازاروں میں رجھ جاتے ہیں کہ کوئی نظر پڑ گئی تو پڑ گئی نہیں پڑی تو نہیں پڑی اگر اس طرح سے آپ اپنے ہنر کے اوپر اپنے آرٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں اپنی نظروں کو اپنے ہنر کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ جو جس کے اندر وہ ہنر ہے وہ خوبصورتی ہے اسے دیکھتے ہیں گھر گھر کے جائز نہیں جائز نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیکن ملنہ میں جہاں چاہتے ہیں میرے رباس بل رہا ہوں آپ یہ بتائیں مساجد میں جو آغا اگر کچھ لکڑیاں وغیرہ نکل جاتی ہیں تو اس کو کیا خجد نہ جائے اگر وہ لکڑیاں وقف کی گئی تھیں تو اس کا حکم بالکل الگ ہے ورنہ اگر کسی نے کسی وجہ سے لکڑی مسجد میں دی تھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے تو اسے بیچ کے لکڑی کے کام میں ہی مسجد کے کام میں ہی اس کے پیسے سرف کر دیے جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وقف ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وقف کرنے والے نے اس میں شرائط کیا رکھی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لے ہم مبارک حسین بول رہا ہوں ہر دوئی سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہر نماز مجلس کے اور نماز کے بعد آٹھوے امام کی زیارت کیوں پڑھائی جاتی کہ دوسرے امام کی زیارت کیوں نہیں پڑھائی جاتی خدا حافظ عام طور سے تو امام حسین کی اور آٹھوے امام کی اور امام کی زیارت پڑھائی جاتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے آپ کا امام حسین کا نام ہے اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور انہیں سلام اس لیے کیا جاتا ہے پہلا ہی لفظہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء اے مسافروں میں ایسے مسافر جسے سرزمین عرب میں قبر تک محسر نہ ہوئی اور آپ ایران تک پریشانیوں کے ساتھ گرفتار کر کے سختیوں کے ساتھ وہاں تک بلائے گیا اور وہاں ظہر دے کے آپ کو شہید کیا گیا ایسی غربت میں کہ وطن وطن کی زبان وطن کا علاقہ کچھ نہیں تھا شاید اس لیے ہم لوگ دوسرے اماموں کے بجائے آٹھوے امام کو سلام کرتے ہیں آپ پڑھیں سب کی پڑھیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایسی کے ساتھ اگلہ سوال لیتے ہیں جیسے اگر آپ سنگے ہو تو یہ ہے کہ ہم مرچین پیوی میں انکر ڈال دیتے ہیں جاز کا بندھرگاہ سے پہلے تو جاز اس انکر کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے جیسے کسی جانور کو کسی رسے سے باندھے اس کے چاروں طرف گھومتا رہیں یہ ہمارے بھائی پانی کے جہاز کی بات کر رہے ہیں کہ جو سمندر میں یا دریا میں جہاز ہوتا ہے اس کا رخ بدلتا رہتا قبلہ رخ آپ نماز شروع کر دیجئے اور اس کے بعد اس لئے کہ جو لنگر انداز جہاز ہوتا ہے وہ ذرا سا ہلتا ہے ذرا سا گھومتا ہے 30 ڈگری 45 ڈگری تک اس کے آگے کوئی گول گول نہیں گھومتا ہے تو اگر ممکن ہو تو جیسے ہی جہاز گھومے آپ اپنا رخ قبلہ رخ کر لیجئے اور اگر ممکن نہیں ہے تو نماز کو قبلہ رخ شروع کیجئے اور اسی طرح سے نماز تو ہم کی بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہوں سلام علیکم علیکم میں غلام علیکم خان ملعق سے بات کر رہا ہوں ملعق ممبئی سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں تو ان کا سب چیزیں مرابر سے حرام ہیں یا کچھ چیزیں کم زیادہ حرام ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے اور میں گانے بجانے کی خیلد سے تعلق رکھتا ہوں میں میزو کیلڈ میں ہوں اور جیسے میں نے سنا تو میں بہت پریشان ہوں اور بہت میند کرتا ہوں اور روزی کماتا ہوں اس کے بعد جیسے یہ سنا ہے تو میں بہت پریشان ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ پہلی محرم کو نو محرم کو سات محرم کو چینائی بچتی ہے اس کے ساتھ جنوس اکتا ہے اور نو محرم کو کمبئی میں دیکھا میں نے کہ بہت دھولتا چیزیں بچتے ہیں اماموالوں میں رکھے رہتے ہیں تو اگر جانا با جانا حرام ہے تو یہ ست چیزیں کیسے رائے دیں اور اس کو کیوں نہیں آپ لوگ منا سکتے افرام والے میوزک کس حد تک جائز اور کس حد تک حرام ہے اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود کہا کہ آپ کا تعلق میوزک کے لائن سے ہے میوزک ہر میوزک حرام نہیں ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے اگر آپ مشینری کے اوپر تولیں تو اس میں بھی لہرے ہیں اس میں بھی ویوز ہیں یہ بھی میوزک ہے تو کیا بات کرنا حرام ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا نہیں جو حرام میوزک ہے وہ حرام ہے اور اگر آپ کو یہ شبہ ہے آپ پوراً اپنی لائن چینج کر دیں جتنی آپ میں حرام کام میں کر رہے ہیں اگر حلال کام میں کریں گے تو پروردگار آپ کو اس سے کہیں زیادہ رزق دے گا روزی دے گا برکت دے گا حرام میوزک حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے کبیرہ ہے وقیہ جو میوزکیں ہیں وہ سب کی سب حرام نہیں ہیں جو جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ حرام میوزک نہیں ہے میوزک میں جو حرام ہے اتنی حرام ہے جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے جو گناہ ہے وہ اللہ کی مخالفت ہے بندے کو یہ بالکل حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی مخالفت کریں بہت بہت شکریہ ایسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں میرے نام ہے ایرم میرے حضن کے نام ہے مستر سجاد دری میں یہ کوئشن پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ڈاورٹر ہے جو کی چار سال کیوں کو ہوبی ہے ڈانس کرنے کے لیے جو کی میں سوچ پروفیشنل یا ویسا نہیں جاتی ہوں تو کیا میں اس کو ڈانس کلاس ہوبی جوائن کرنے سکتی ہوں شکریہ یہ آج کل ہمارے سکولوں وغیرہ بچیوں کو ڈانس کلاس وغیرہ میں بچوں کو ہوبی یعنی کے نام سے ہے پھر بڑوں کے طاقہ عادت پڑھ سکتی دیکھیں میں آپ سے اکیلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نام ایرم ہے اور ایرم ایک نام ہے جنت کا ماں کا نام جنت ہو اور بچے کی وہ ہوبی یاد دلائے جس سے بچہ جہنم میں جانے والا ہو ہرگز اس کو ڈانسنگ کلاس میں مت ڈالیں ایز او ہوبی یہی ہوبی ڈیولپ کرتے کرتے جب بڑی ہو جائے گی تو وہ بہترین ڈانسر ہو جائے گی پیشن ہو جائے گا پھر وہ پھر اس کے بعد وہ اپنے اس حرکت سے بعد آپ کے روکنے پر بھی نہیں آ پائے گی اور پھر گناہوں میں زندگی بھر مبتلاہ ہوتی رہے گی اور آپ کی یہ چھوٹ اور آپ کی یہ حوصلہ افضائی اس میں شامل ہوگی اس کے گناہوں میں آپ بھی شامل رہیں گی لہٰذا آج ہی اس برائی کے اوپر روک لگا دیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں مولانا صاحب میں اس رفی شیل چندر پٹی پیار سے بھول رہا ہوں آپ جیسے خطیب زاکروں سے برابر سنا یتین کے سر پر دستے پیدری پھیڑو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ میرے والد انتقال کر گئے پھر دادا کے راتے ہوئے اس بچے کے والد مر جاتے ہیں تو چچا اور دادا اسے محروم کر دیتے ہیں ایچی حالت میں سبھی جائداد سے جب یہ لڑکا محروم ہو جاتا ہے تو روٹ پر آ جائے گا چاہ اس مسئلے میں کیا راز ہے اور کیا رہس ہے آپ واضح طور سے مجھے محجوب کس سلسلے میں کئی باریاں مفصل بیان کیا جا چکا ہوئے آپ کو میں اچھی طریقے سے یہ بات بتا دوں کہ ہمارے آخری نبی مسلمانوں کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قانون کے مطابق محجوب تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے کے نہیں ہے ساری دنیا میں اسی محجوب کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پھلپات پر آ جائے گا اللہ پہلے ہی اسے اپنے باپ کی میراز دلوا چکا ہوتا ہے تب دادا سے محروم کرتا ہے وہ باپ کی میراز پا چکا ہے اور بلکل نہیں جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ فٹ بات پر آ جائے بلکہ ایسے بچے جو اپنے باپ سے پہلے سے میراز پا چکے ہیں وہ پہلے سے ڈیولپ ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس پیسے آ چکے ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور بہت بلندنیوں تک جاتے ہیں خود ہمارے نبی رشتے کے اعتبار سے محجوب تھے کہاں آج دیکھیں ان کے برابر کوئی دنیا میں ہے اور یہ آگا دادا اور چچا اور پھپیوں کا اللہ نے انتہان لیا ہے کہ وہ مدد کرے وہ اپنے باپ کے سگے بیٹے ہیں یہ پوتا ہے پوتا دور کا رشتہ دار ہے بیٹے نزدیک کے رشتہ دار ہیں نزدیک کے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ دار کوئی اسلام میراز نہیں دیتا ہے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم انڈیا سے ہیں اور یہاں بینگلور میں ہمارے والد ہمارے والد کو ایک بری عادت تھے وہ جارو پیتے ہیں کیا ہم ان کو چھوٹنے کے لئے کیا اسی کوئی آیت ہے یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ اپنے باپ کے ایک بری عادت کی ویسے پریشان ہے شراب خودیں بیٹا آپ اپنے والد کو بتائیں کہیں سمجھائیں روکیں منع کریں ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ زد کریں آڑ جائیں کسی بھی طریقے سے بتتمیزی نہیں باپ کے ساتھ بتتمیزی نہیں آپ تعلقات توڑنے آپ رشتہ بولنہ بند کردیں جو بھی مناسب طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس انداز کو اختیار کرنے سے ان کے انداز سے یہ برائی ختم ہو جائے گی وہ آپ اختیار کریں اسلام نے آپ کو اجازت دی بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مطلب کہ نماز ادا کرنے کے پہلے نیت پڑھنا جروہی ہے کہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے پڑھنا اداعت ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نیت کرنا فرج ہے تو صحیح کیا ہے نماز سے پہلے نیت کے ساتھ سلم کا سوال ہے دیکھیں نیت نام ہے ارادے کا سوچ جو ہمارے دل میں ہے کہ ہم اس وقت کونسی نماز پڑھ رہے ہیں یہی نیت ہے جس میں اتنی بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے بس باقی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال کہاں سے سلام علیکم میں محمد ابراہیم مصرح پتنم سے جو چالہ ورن میں مہلے کعبہ شریف اور مکہ مدینہ جو دکھاتے تھو نا آدمی صرف حضرت علی کا روضہ دکھا رہا ہے اس میں اس میں مطلب کیا ہے آپ جواب دیں اس سے پہلے میں ارس کر دوں کہ ہمارے لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و سب سے عالی ہے لیکن چہاردہ معصومین علیہ وآلہ وسلم جس میں سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ وآلہ وسلم و حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین اللہ کی مخلوق اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم آئیم اتاہرین سب سے افضل ہیں یہ جو ہماری لوگوں دکھا جاتا ہے خانہ کعبہ یا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک گمبت خضرہ جس کو آج نازبی گرانے کی بات کرتے ہیں شہید کرنے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہی پہلے گرادے انہی کو تباہ و برباد کردے اس سے پہلے کے اس گمبت کے طرف اشارہ بھی کریں لیکن جو ماہ محرم الحرام میں ماہ سفر المظفر میں جو ہم سرکار امام حسین علیہ السلام سید شہدہ علیہ السلام کا روزہ مبارک دکھاتے ہیں اس کی ایک وجہ وہ آغا فرمائے گا دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے کہ چینل وین جو بھی مناسبت ہوتی ہے جو اس زمانے میں چل رہا ہوتا ہے جو سیزن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اپنا لوگو چینج کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ پندرہ اگس و شبیس جنوری کو دیکھیں گے تو وہاں ترنگا بھی آپ کو نظر آئے گا چونکہ اس دن کی وہ مناسبت ہوتی ہے اس لئے کوئی یوں نہیں ہے ورنہ ہمارا آصل خانہ کعبہ روزہ رسول عیمہ معصوم ہمارا ان سب کے اوپر اعتقاد ہیں بے شک بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہماری دادی کی مکان بھی کر تھا اس کا پیسہ ملا ہم نے اس کی چیز کری دی سونہ جیسے خریدا تو ہمیں خمس نکالنے کی نہیں اس کا قریقہ بتائیے نکلے گا اس کا خمس یا نہیں اور جس ہم نے ریٹ سے خریدا تھا اس ریٹ سے نکلے گا یا آج کی ریٹ سے نکلے گا اس کا خمس جو یہ انہوں نے خمس کیسیل سلم فرمائے اس میں کس حصہ دیکھیں اگر آپ نے آج تک خمس کبھی بھی نہیں نکالا ہے تو آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں شروع سے لے کے آخر تک سب چیزوں پر اور یہ جو کچھ بھی آپ نے خرید لیا ہے اس کو اگر ایک سال تک آپ نے استعمال نہیں کیا تو جو موجودہ قیمت ہے یہ بچت شمار ہوگی اور اس کے اوپر خمس نکلے گا بہت بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہتا ہے دعوی بھائی السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب السلام علیکم مولانا صاحب ہمارے سوال یہ ہے کہ ہم نے مکان کسٹوں پر لیا کچھ پیسے ہمارے تھے اور کچھ پیسے بیاس پر لیے بیساٹی جیسے ہیں اس میں ہمارا خمس کس حساب سے نکلے گا کتنا پیسے نکلے گا خدا حافظ یہ مکان ان کا پہلا مکان ہے کہ آگا اس میں انہوں نے نہیں فرمایا یہ مکان لیا ہے اس میں کچھ پیسہ خود کا تھا خود جو ہے وہ بیاس پر لیا پیسہ تو خمس کس طرح نکلے گا اگر آج تک خمس نہیں نکالا ہے تو جتنا بھی جو کچھ ہے ان سب چیزوں کے اوپر خمس نکلے گا ایک حساب کر لیجئے اگر ایک مرتبہ میں ادا کر سکتے ہوں تو ایک مرتبہ میں ادا کر لیجئے ورنہ مرجع تقلید یا ان کے وکیل سے رابطہ قائم کیجئے وہ آپ کو ادا کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں گے بہت بہت شکریہ حساب کرنا خمس کا ضرور ہے بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ آگا اسے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلہ سوال کہاں سے حیدر مولای جاتے سادات سے بولنا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ ہم آیت اللہ سستانی صاحب کی تقلید سے ہیں ہم نے سنا ہے کہ سستانی صاحب کا فتوہ آیا ہے کہ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھی جائے اگر ہم نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں گے تو نماز زہر کس نیت سے پڑھیں گے شکریہ سلام علیکم قائد المحترم آغسستانی کی تقلید میں ہیں نماز جمعہ واجب آپ نے اگر نماز جمعہ پڑھ لی تو اس کے بعد نماز زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ تمام شرائط اس نماز جمعہ میں پائے جائیں جس کی ایک شرط جملہ شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ اول وقت کی ازانشز شروع ہو اول وقت ازان ہو اس کے بعد خدبہ ہو اور پھر نماز ہو پھر زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکری اگلا سوال لے ہیں سلام علیکم میں مبارک پور سے مبارک پور آزمگر سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مسئلن اگر کوئی سجدگاہ کسی خواب شفا کی سجدگاہ پر کوئی کسی روزے کی تصویر ہو یا کوئی اور تحریر ہو یا حسین یا اللہ یا کوئی بھی تو اس پر سجدہ کرنا نام وضب پیس آئے کوئی ہے سجدگاہ پر اگر کوئی تحریر اللہ رسول کا کسی نام ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں وہ اگر جمع کے ایک سجدگاہ کے شکل بنا دی گئی ہے تو بھی مٹی ہے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس تحریر پر سجدہ نہیں کرتے کچھ بنا ہوا ہے تو اس بناوٹ پر سجدہ نہیں کرتے نہ اس بناوٹ پر سجدہ کرتے نا اس بناوٹ کا سجدہ کرتے ہیں نا اس کو سجدہ کرتے ہیں ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں خدا کا سجدہ کرتے ہیں کچھ بنا ہو تو بھی کوئی حرج ہے نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ مبارک پور شاید مہو میں ہو گیا ہے اور آپ نے بتایا کہ مبارک پور آزم کر میں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں مظفر پور سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے ایک ساتھ اور ایک بیٹی کی بات ساتھ اور بیٹی کی بھنی ماں اور بیٹی کی بات بہو نے ٹیپ کر کے اپنے بیٹے کو سنا دیا یہ بہو کا ٹیپ کرنا ماں بیٹی کی بات جائز ہے کی ناجائز ہے کسی کی بھی بات جو ہے ہم ٹیپ کر کے اور اس کی غیبت یا اس طرح کا کوئی حمق کام کریں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ مقامی کسی عالم دین کے سامنے لے جائیں تاکہ پورا مسئلہ وہ سن سکے پہلے جی بے شک مسئلہ کیا ہے اور آپ کس پیرامیٹر پر اس چیز کو ناپنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ کا سوال واضح نہیں ہے لہذا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں اگر کہیں کوئی کسی کا الزام لگانا ہو یا کوئی غلط بیانی ہو تو کسی انسان کی چگل خوری نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ مسئلہ کیا ہے آپ مقامی عالم دین سے رجوع کریں جی بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سائل کہاں سے ہے میرا نام کمر ابباس ہے کوتوالی سعداد بجنور سے بول رہا ہوں یوپی سے میرا سوال یہ ہے کہ امام بارگاہ میں نجید جانور پہنچ گیا اور اس وقت ممکن نہیں کہ اس کو دھولیا جائے بڑا پرش ہے اس کے لیے کیا کیا جائے موسم خراب ہے ایسے میں نہیں دھولیا جا سکتا پرش کو اس پر کیا کیا جائے کیا مولانا نے ایسا پوچھنا چاہتا یہ کوتوالی زلہ بجنور سے سوال ہے یہ مہاں اگر کوئی نجیس جانور امام بارگاہ میں چلا گیا اور اب موسم کے وجہ سے اس کو دھولیا نہیں جا سکتا فرش بڑا ہے کم سے کم اس فرش کو کچھ اس طرح سے کر دیجئے کہ اس کی نجاست اور مزید پھیلنے نہ پائے اسے محدود کر دیجئے اسے کہیں ایسے لپیٹ کے رکھ دیجئے کہ جس سے نجاست اور زیادہ نہ پھلنے پائے جب موسم صاف ہو مطلعہ صاف ہو دھوپ وغیرہ نکلے تو جلدی سے جلدی اسے پاک کرنے کی کوشش کیجئے یہی اگر حکم زمین کا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کہ اسے جلدی دھولیا جائے اگرچہ مسجد کی زمین کا حکم الگ ہے اور امام بارگاہوں کی زمینوں کا حکم الگ ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اس کو کیسے پتہ کیا جائے کہ یہ حلال جانور کی ہے یا حرام جانور کی ہے اور اگر وہ اس طرح سے استعمال کیا جائے اس کو اور نماز میں کیا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے السلام علیکم غیر اسلام ملک میں جو بیٹ لگاتے ہیں پینٹ میں اس کا کیا حکم ہے نماز سے اگر مسلمان بازار سے جہاں عام طور سے مسلمانوں کا چمڑے کا کاربار ہو وہاں سے آپ لیں گے تو ایک حد تک آپ کو یقین رہے گا کہ یہ حلال جانور کی ہے ورنہ اگر آپ کو شبہ ہے تو چمڑے والی استعمال نہ کریں دوسرے طرح کی بھی اچھی سے اچھی بیلٹ آتی ہے وہ لگائیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ پینٹ رکی رہے ڈھیلی رہے تو اتر نہ جائے اس کے لئے بھی کوئی دوسرے طرح کی بیلٹ استعمال کی جائے سکتا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں آگا آج کل ہم لوگ کا عذر یہ ہے کہ ہم کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے دنیا کا جو سب سے مصروف ترین آدمی کوئی ہوگا وہ بھی چوبیس گھنٹے میں سترہ منٹ تو نکال سکتا ہی ہے یہ عذر ہی بالکل محمل اور غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ کا ہوتا ہے اس میں سترہ منٹ کا ٹائم نہیں ملتا ہے وہ کتنا کام کرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے مشینیں بھی کبھی نہ کبھی روکی جاتی ہیں پہنے ایک بجے تقریباً یا سالے بارہ کانپور سے بولنا ہے تو تقریباً وہاں سالے بارہ بجے سے پہلے ہی زہر کا وقت ہوتا ہے تب سے لے کے پہنے چھے چھے بجے تک آٹھ منٹ کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے آنا کھانے کا آرام کرنے کا بیٹ کے بات کرنے کا سب چیزوں کا ٹائم ملتا ہے نماز کا ٹائم ہن لوگوں کو کیسے نہیں ملتا ہے آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے لئے محترم ہیں اس طرح کی باتیں مت کہیں ورنہ ہمارے بچوں کوئی اور حوصلہ افزائی ہوگی وہ کہیں گے کہ جب بڑے اببہ تایا محمود چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تا ٹائم ہی نہیں نہیں اس طرح کی باتیں بلکہ آپ بھی پابندی کریں اور بچوں کو بھی نمازوں کا پابند بنائیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اگلا ساہل دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے میرا نام سحیل اکبر ہے میں ممبئی سے بول رہا ہوں سلام علیکم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں سفر میں بہت زیادہ رہتا ہوں تو سفر کے دوران کتنی دور سفر کریں تو پھر اس کے بعد نماز کیا ادائیگی رہتی ہے اور پھر کتنے لنکہ تے ہونا چاہیے اس کی میں وضاحت چاہتا ہوں خدا حافظ یہ کسیر سفر ہے یا نہیں وضاحت نہیں کی دیکھیں جس جگہ پر بھی آپ کا وطن ہے اس علاقے کے باہری حصے جہاں سے وہ علاقہ ختم ہوتا ہے شہر کے آخری حصے جو ہیں ان سے آٹھ فرسخ یعنی تقریباً پہنٹالیس کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر آپ کریں گے تو آپ کی چار رکتی نمازیں یعنی نماز زہر نماز عصر نماز عشاء یہ دو دو رکت میں تبدیل ہو جائیں گے بشرتے میں ویرس کروں بشرتے کہ اگر آپ کو اسی دن جا کے واپس آنا ہے تو بائیس کلومیٹر جا کے بائیس کلومیٹر آنا ہو تو بھی جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی نماز دو رکت ہو جائے گی تیسری بات جہاں آپ جا رہے ہیں اگر وہاں پر آپ کا دس دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو آپ کی نماز قصر رہے گی ورنہ آپ جہاں کہیں جا رہے ہیں دس دن یا اس سے زیادہ رکنے والے ہیں تو آپ کی نماز پوری ہی رہے یہ خلاصہ کلام ہے بہت تفصیل ہے اس میں لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ووٹس اپ کے ذریعے جو سوالات ہیں السلام علیکم میں آپ نے رشتے کے لیے اپنے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں طلاق شدہ ہوں پانس سال ہو گئے ہیں طلاق ہو گئی ہے اور میرا رشتہ جو آیا تھا وہ ٹوٹ گیا میں بہت پریشان ہوں مجھے بتائیے اس پریشانی کا حل کیا ہے اس پریشانی کا حل جائد بھئی میں نے اکثر چینل ون پر ایک اشتہار دیکھا ایڈ دیکھی ہے رشتوں کے سلسلے میں اگر وہ ایڈ آپ دیکھیں اور ان لوگوں سے رابطہ کریں تو شاید وہ لوگ آپ کے لیے کارامت ہو سکیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم اگر کوئی بینہ کسی وقت کی خاندانی زمین پر روزہ تعمیر کر رہا ہو اور اس کا کچھ حصہ غیر مذہب کا ہو تو کیا اس پر ہو سکتی ہے تعمیر نہیں غزبی اگر تعمیر ہے تو اپنا گھر تک تو تعمیر نہیں ہو سکتا امام حسین کا روزہ کیسے تعمیر ہوگا اپنا ہو کسی کا بھی ہو مباہ ہونا چاہیے اور کسی کی غزبی جگہ نہیں ہونا چاہیے غزبی جگہ پر کسی طرح کا تصرف استعمال کرنا جائز نہیں ہے سلام علیکم یہ محمد تنویر ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ فون پر نکاج صحیح ہے یا فیس ٹو فیس ہونا ضروری ہے یا یہ محمد تنویر صاحب کا سوال ہے فون پر بھی نکاج بالکل صحیح ہے بشرتے کے وہ وکیل جو عالم نکاج پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو فون پر بھی نکاج صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے اصل یہ ہے کہ سیغے جاری ہونا چاہیے سلام علیکم علیکم سلام یہ کانودر گجرات سے زلہ پالنپور سے بناس کاتھا سے ان کا سوال ہے اور یہ ہے کہ اگر نماز میں تیسری رکعت میں غلطی سے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر الحمدی پڑھنا ہے کوئی ضروری نہیں کہ الحمدی بھی پڑھیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو بھی تسبیحات پڑھیا سکتی ہیں لیکن اگر یہ نیت کر کے پڑھا ہے کہ ہم الحمد پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھ لیا تو زیادہ بہتر یہ کہ الحمدی بھی پڑھیں الحمدی بھی پڑھیں میرے شوہر شیعہ ہیں لیکن ہمارا نکاح غیر شیعہ مسلمان طریقے سے ہوا ہے تو اب بتائیے کہ ہمیں پھر سے نکاح کرنا ہوگا اگر اس نکاح سے عجاب اور قبول ثابت تھا اور اس میں مہر مقرر تھا تو وہ نکاح صحیح تھا سلام علیکم علیکم سلام میں کام کی وجہ سے صبح اور دن کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں پھر وہ اس حوال ہے کہ کام کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ہوں نماز زوالِ آفتاب سے چھے گھنٹے تک آٹھ رکت کا نائم نہیں مل پاتا ہے افسوسناک بات ہے ہم اپنے آپ کو محب اہلِ بیت کیوں کہتے ہیں اگر ہم دن بھر میں ستر رکت کا نواخ نہیں نکال سکتے وہ اہلِ بیت جو دن دن بھر اور رات رات بھر نمازوں میں رہتے تھے ان کا چاہنے والا یہ بہانے نہ کرے جو ہمیں آشور امام حسین علیہ السلام کی نماز کو یاد کرتے ہیں یہ کہے کہے کہ روتے ہیں کہ سر آپ کا سجدے میں کٹ گیا آسحاب و انسار تیروں کی بارشوں میں نماز پڑھتے رہے اور ہم کہیں کہ ہمیں ٹائمیں نہیں ملتا ہے استغفراللہ السلام علیکم علیکم السلام ان کا نام توصیف ہے ان کا سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیوی کو اپنی کسی بیوی کو طلاق دی تھی نہیں حضور نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی سورہ تحریم میں اس کا پورا مفصل واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے کہا اگر آپ طلاق دینا چاہیں آپ دیتے ہیں اس سے بہتر ابھی بھی آپ کو پرام کر دیں گے لیکن حضور نے طلاق دی نہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کا چینل ہم سبھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں سبھی لوگ برابر دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ میں اسکول میں پوسٹنگ ہے ویلیج میں ہے اسکول میں ٹائلٹ اچھے بنے ہوئے نہیں ہیں اور مجھے کبھی استنجا کے لئے جانا ہوتا ہے پانی دستیاب نہیں ہوتا یا گندگی ہوتی ہے تو میں استنجا جو ہے پتھر سے کر سکتا ہوں اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہوں کیوں سالت میں آپ استنجا یعنی پیش آپ کو کسی مٹی کے ڈھیلے سے خوشک کر لیں تین مرتبہ میں اور اس کے بعد جا کے گھر پر تحارت کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں آپ چھوٹا سا ایک پانی کا بوٹل اپنے ساتھ رکھیں جو دو سو ایمل کا سو ایمل کا آتا ہے جب آپ کو کبھی ٹائلٹ کے لئے پشاپ کے لئے جانا ہو اس کو ٹائلٹ میں لے کے جائیں آپ اپنی تحارت کر کے چلیں آئے وہ صاف ہے کہ گندہ ہے اس کے طرف نہ دیکھیں لیکن بغیر اس کے آپ کی پشاپ کے تحارت تحارت جب تک نہیں کریں گے پانی سے تب تک نماز نہیں ہو سکتی سلام علیکم علیکم سلام یہ اسم زہرہ لکھنوں سے ہیں ان کا یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ چاندی کے برطن میں کیا نظر وغیرہ دی جا سکتی ہے دیکھیں جہاں تک صرف نظر کا سوال ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے لیکن کھانے کے لئے پھر اس کو ایک نارمل پلیٹ میں شفٹ کرنا پڑے گا اور وہاں سے کھانا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم ایک سوال ان کا یہ ہے کہ ہم ایک شہر سے نکل رہے ہیں اور زہر کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے لیکن جیسے نکل رہے ہیں زہر کی آزان ہو گئی ہے لیکن ہم دوسرے شہر شہر پہنچے تو وہاں قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے قصر پڑھیں گے جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں نماز اس وقت کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں گے سلام علیکم علیکم السلام آزان میں امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کب سے شروع ہوا جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تب سے ہی آج تک جاری ہے قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ سلام علیکم علیکم سلام اگر کسی کے والدین زندہ ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو کیا بیٹی ان کی نماز پڑھ سکتی زندگی میں بیٹی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے بیٹی اپنے والدین کو مجبور کرے کہ وہ نماز پڑھیں زور دے بیٹی سے تو یوں بھی مہباب بہت محبت کرتے ہیں اس محبت کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مہباب کوئی نماز پڑھنے پر رازی کیا جائے تیار کیا جائے زور ڈالا جائے زد کی جائے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں مگر مہباب کو نیکیوں پر آمادہ کریں انشاءاللہ سلام علیکم علیکم السلام استقبار کا صحیح طریقہ کیا ہے استقبار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو پچتائے اور یہ تیہ کرے کہ میرے پروردگار اس مرتبعہ تو معاف کر دے تو دوبارہ یہ گناہ پھر نہ کریں یہی استقبار یہی استقبار پھر اس کو عربی میں جو لگ لگ علفاظ استعمال کرے لیکن صحیح یہ بے شک سلام علیکم علیکم سلام آپ اپنے گناہ کو اللہ سے معاف کروانے کے لیے آسان طریقہ بتائیے آسان طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں گناہوں کو خود سے اقرار کریں میرے پروردگار میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے غیبت کی ہے میں نے یہ برائی کی میں نے وہ برائی کی اگر تو معاف کر دے گا تو دوبارہ نہ کریں گے تو یقینا پروردگار معاف کیسے پتا چلا کہ ہمارا گناہ معاف ہو گئے دوبارہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اس کے مطلب کہ ہمارا گناہ معاف ہو چکا ہے سبحان اللہ سلام علیکم علیکم سلام ان کا نام آغا فضل ہے شریعت کی پابندی کریں شریعت کی پابندی کریں ہم پورا دو دن کا اسی کے اوپر ورکشوپ کر کے لوٹے ہیں شریعت کی پابندی پہلے شریعت کے قوانین پڑھیں پھر بزنس کریں امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں بازار پر پہنچ جاتے تھے جہاں سے بازار شروع ہوتا تھا اپنے ڈنڈے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پکار پکار کے کہا کرتے تھے کہ اے لوگو پہلے مسائل سیکھو پھر تجارت کرو بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام ہمیں متاکس سلسلے میں سوال کرنا ہے کہ یہ کس دور کے لیے اور اس سے جو اولاد ہوگی جائز ہے نہیں بالکل جائز اولاد ہے یہ شریعت کا قانون ہے ہر وہ مرد جسے عورت کی ضرورت ہو اور وہ شادی نہ کر سکتا ہو شادی کے امکانات نہ ہو وہ ان عورتوں میں سے جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے نکاح موقعت کر سکتا ہے اور اولاد جائز ہے یقین اولاد جائز ہے یقین حلالی اولاد ہے وہ باقعدہ وارث بنے گی وہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے سلام علیکم علیکم سلام میرا سوالی ہے کہ اگر میرے پاس سالانہ خرچ کے بعد مثلاً بیس ہزار روپے بچے ہیں اور میں اس پہ خمس نکال دیتا ہوں لیکن نیکس یر پیسے میں اضافہ ہو کر میرے پاس خرچ کے بعد چالیس ہزار بچ جاتے ہیں تو چالیس ہزار پہ مجھے نکالنا ہے تو لاس یر والا مائنس کر کے اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے خمس نکلے گا اسلام علیکم علیکم سلام مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے کیونکہ میں شیعہ نہیں ہوں اس میں کوئی شرط نہیں یا سنی حضرات ہمارے بھائی بھی فون کر سکتے ہیں اہل ہنود بھی ہمارے اہل وطن بھی ہر مذہب کے لوگ سوال کر سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کربلا کی جنگ جو ہے مارکہ جو ہے کربلا کا اس کی سچائی کہاں تک کہ ہے اور کیا اس کے سلسلے میں مجھے ڈی وی ڈی وی ڈی وغیرہ مل سکتی جس سے مجھے پورا یعنی کہ اس سے آپ جواب دیں آگا اس کے جواب میں یہ دے دوں کہ یہاں آپ چینل ون کے ذریعے پوری ڈی وی ڈی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر سکتے ہیں آگا آپ کے سوال چلیے ابھی اشارہ بھی ہوا ہے کہ وقت ختم ہے تو یہیں پر گفتگو بھی تمام کرتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں یہ واقعہ سن اکسٹھ ہجری میں کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں اور یزیدیوں کی فوج کے ساتھ ہوا تھا جس کی پوری تفصیلات ہر کتاب میں موجود ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تاریخ کے کتاب میں ہسٹری کے کتاب میں موجود ہے اگر آپ اس کی ڈی وی ڈی وی ڈی وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں وین کے آفیس میں آپ کو مل جائے گی کتابیں موجود ہیں انگلیش میں ہندی میں دوسری زبانوں میں کتاب میں تمام تفصیلات آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا حق اور باطل سچائی اور جھوٹ نیکی اور برائی یہ ایسا مارکہ اور ایسی جنگ تھی جو قیامت تک کے لئے یادگار ہے کہ امام حسین نے انسانیت کے لئے دین کے لئے شریعت کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیا جس کی وجہ سے آج انسانیت ہیمینیٹی شرافت موجود ہے دین باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا بہت دو شکریہ آغا آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ تشکرہ کلا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوٹ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ اسی طرح سوالات کرتے رہیے جوابات سے ہم مصطفی سب ہوتے رہیں گے علماء کا شکریہ آدھا کرتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی